میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کار ہی نہیں سکتا تحجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تحجد لادلی عبادت ہے اور اللہ کے لادلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنہ کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نواز نہ چاہتا ہو اور پھر ایک دن تمہیں تمہارے سبر کا سلہ مل جائے گا تمہارا انتظار تکمیل تک بہت جائے گا اور تمہاری دعا کو قبولیت کا درجہ مل جائے گا دعائیں مانگتے رہا کرو قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں تحجت میں مانگی گئی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں مکلسی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہاری تکدیر بدل دیتی ہیں جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں تم بس یقین سے مانگو تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا راحتیں جلد نصیب ہوں گی تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا دینے والی ذات تو بس اللہ کی ہے تم بس مانگتے رہو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا کر کبھی دعائیں مانگنا مت چھوڑنا یہ محبت ہی تو ہے جو دنواوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی